اسلام علیکم دوستو سارے دوستو پیارے دوستو میں ہوں عاطف عبان اور آپ دیکھ رہے ہیں ارننگ پوائنٹ پیارے دوستو آج کی ویڈیو بڑی ہی زبردست شاندار اور تھماکدار ہونے جا رہی ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھے گا انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت اچھا فائدہ ہونے والا ہے لیکن یہ ویڈیو خاص طور پر ان دوستو کے لیے ہے جن دوستو نے KZN کوئن کے اندر مائننگ کی تھی KZN کوئن کے ائرڈاپ میں پارٹسپیٹ کیا تھا اور ان کے پاس کچھ نہ کچھ KZN کوئن موجود ہے سو ان کے لیے یہ ویڈیو بڑی ہی زبردست ہونے والی ہے سو جتنے بھی میرے دوستو نے میرے ریفرل لنک سے اس کو جوئن کیا تھا تو امید ہمیشہ اچھے کے رکھنی چاہیے ہو انشاءاللہ بہت ساری امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں ہماری بھی اب اس کے ساتھ اس نے واپس ہی اپنی کی ہے تو بہت ساری زبردست اور امپورٹڈ چیزیں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا سو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اتھیان سے دیکھنا ہے اور صرف اور صرف یہ خاص طور پر انہی دوستوں کے لیے ہے جنہوں نے KZN کے اندر مائننگ کی ہوئی ہے اور ان کے پاس کوئنز موجود ہیں اے ڈراب کے اس کے لیے بھاقی دوست جنہوں نے KZN کو جوئن نہیں کر سکتے ان کے لیے بھی ہے چھوٹا سا ایک مشورہ دوں گا ویڈیو کے اند میں جا کر کہ اگر وہ چھوٹا سا جو ہے وہ اماؤنٹ اگر انویسٹ کر کے پھر اس سے کچھ فیدہ حاصل کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں تو وہ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا وہ بھی میں آپ کو ویڈیو کے اند میں بتاؤں گا سو پروجیکٹ مجھے امید ہوئی ہے کہ یہ کافی اچھا ہونے والا ہے سو اس کے اندر اگر آپ نے پرسپیٹ کر رکھا تھا تو یقیناً یہ آپ کے لیے بڑا اچھا ثابت ہونے والا ہے اگر نہیں کیا تھا تو وہ اینڈ پر ویڈیو آپ دیکھ لیجئے گا تو چلیے جی شروع کرتے ہیں اور اب اگر ہم اپنے KZN کوئن کی ایپ کو جب اوپن کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ والا نوٹفکیشن آتا ہے یعنی اس سے پہلے جو ہے وہ چوبیس مارچ کو گزشتہ ماہ یعنی اب سے صرف ایک ہفتہ قبل کی اگر بات کی چاہے تو انہوں نے جو ہے وہ نوٹس جہاں پر لگا رکھا تھا کہ ہم نے اپنی مائننگ جو ہے وہ کلوز کر دی ہے اور اب جو ہے وہ یکم سے جو ہے وہ والیٹ بائنڈنگ کا جو سلسلہ ہے والیٹ کو بین کرنے کا جو سلسلہ ہے اپنے اپنے وہ شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے جی سو ان کے جناب حسب وعدہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اب جب ہم یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں جی کرنٹلی کے زیڈن کوئن کین آنلی بی پرچیزڈ اون دس ویب سائٹ یعنی یہاں پہ آپ پرچیز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کون سے پلیٹ فارمز ہیں آئسکریم سویپ ہے الیف جی سویپ ہے اور شیڈو سویپ ہے یہاں پہ جو ہے وہ سمال کوئنٹیٹیز میں اور خاص طور پر اس ویب سائٹ پر آپ جی طرح چاہے جو ہے کے زیڈن کوئنٹ جو ہے وہ آپ کو خرید سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ نوٹفکیشن یہاں پہ شو کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنے اس کو اگر آپ کا لاؤگن ہے تو آپ کو لاؤگن کنڈیشن میں ہی ملے گا یہ اس کی جو ہے وہ پہلے تفاصیل ہمیشہ سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں وہی ہے سو اگر ہم یہاں پہ آئیں ہیں آپ کا یعنی جیسے میرا اکاؤنٹ اس میں لاؤگن ہے آپ بھی جب اس کو اپ ڈیٹ کر لیجئے گا ابھی جو ہے وہ اس کی ویب سائٹ بھی پر جا کے تو یہ ہم آپ اس کے اکاؤنٹ کے سیکشن میں اگر آتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ میرا اکاؤنٹ آ گیا ٹھیک ہے جی اور یہ میرا اکاؤنٹ مجھے شو ہو گیا میرا جو کوڈ تھا ریفرل کا وہ اور جو کتنے ریفرل میں نے بنائے تھے اور یہ میرے کوئن شو ہو رہے ہیں جی ٹھیک ہے یہ میرے کوئن ہے اور فروزن کوئی نہیں ہے یہ ائر ڈروپ کے میرے کوئن ہیں ٹھیک ہے اور یہ میرے پروفائل میں شو ہو رہا ہے اکاؤنٹ میں شو ہو رہا ہے اب اگر ہم بات کریں جی یہاں سے بینڈ والٹ کی یہاں سے تو ہم نہیں کر سکتے اس کی پر اگر ہم جائیں گے بھی تو ہمارا جو والٹ ہے جہاں سے ایپ کے اندر جو ہے کنیک کرنی کوشش کرتے ہیں پلیز انسٹال میٹا ماسک پہلے ہمیں میٹا ماسک انسٹال کرنا پڑے گا کیونکہ ہم ایپ کے اندر ہیں تو اس کے بعد اگر ہم میٹا ماسک کی بات کریں تو میں آپ کو میٹا ماسک میں اپنے لے کے چلتا ہوں یہ میرا میٹا ماسک ہے میں اس کو لاغ ان کرنا ہوں اور یہ میرا لاغ ان ہو گیا جی اچھا جی ہم آ گئے جی اپنے میٹا ماسک میں سو یہ اپن ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے میٹا ماسک میں آ کے جس طرح ہم اس کو شروع میں بات کرتے تھے نا کہ اس کو جوائن کرتے ہوئی میں آپ کو سپیشلی کہا کرتا تھا کہ جی اس کے ساتھ آپ نے والیٹ konیکٹ نہیں کرنا لیکن اب تو والیٹ konیکٹ کرنے کا آپشن انہوں نے بول دیا ہے سو ہم نے والیٹ konیکٹ کرنا ہے اور والیٹ کیسے کنیکٹ کرنا ہے جی اس کے لئے جو ہے وہ ہم الگ سے والیٹ بنائیں گے جو ہمارا اپنا والیٹ چل رہا ہے نا کوئر کا وہ والیٹ نہیں ہے اس کے علاوہ ہم ایک لایدہ سے اکاؤنٹ کرکے ٹھیک ہے جی بلکل حالی اور نیا صاف والٹ آپ اس کے ساتھ کنیک کریں گے چلیں جی ہمارا میٹر ماسک اوپن ہو گیا اور یہ میں نے کنیک کر رکھا ہے اب آپ کہیں گے کہ یار آپ نے جو بولا کہ اس کے ساتھ جو آپ نے والٹ کنیک کرنا ہے اس میں کچھ بھی نہیں پڑا ہونا چاہیے تو یہاں پہ ایک قسم کا کچھ بھی نہیں پڑا ہوگا لیکن کچھ پھر نہ پھر بھی کچھ نہ کچھ اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ میں آپ کو بعد میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ اس میں کیوں پڑی ہوئی ہے اور یہاں پہ دیکھیں میں نے کے زیڈ این کوئن کو ایڈ بھی کر رکھا ہے ٹوکن کی لسٹ میں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اس سے ہمیں کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے سو اس لیے میں نے اس کے سارے لوازمات پورے کی ہیں اور اسی سرسلے میں میں نے یہاں پہ تھوڑا سا جوا ماؤٹ رکھی ہوئی ہے بلفزد جی وہ یہ بھی تو اوبجیکشن لگا سکتا ہے میں یار اس نے بس ایڈ ڈراب اٹھانے کے لیے اپنا والیٹ پھر گیا اس میں کچھ ٹرانزیکشن نہیں ہوئی ہوئی تو اب ٹرانزیکشن تو شو کرنی تھی نا تو یہاں میں میں نے دوسرے جو والیٹ ہے وہاں سے میں نے صرف جو ہے وہ کتنے دس سینٹ اس کے یعنی کور کے یعنی زیرو پوائنٹ ون زیرو جو کورز ہیں وہ میں یہاں سے یہاں پہ میں نے جو ہے وہ ٹرانسفر کیے تھے دوسرے اکاؤنٹ سے اب یہاں پہ میں اپنے اکاؤنٹ لسٹ بتاؤں تو یہ دیکھئے میرے دو اکاؤنٹ ہیں اوپر جو چل رہے ہیں ان کے اندر بھی یہ تھوڑی تھوڑی اماؤٹ میں پڑا ہوگا یعنی ان کے بھی میں نے کور جو ہے وہ ڈیلیگیٹ پہ لگا رکھے ہیں سو اس وجہ سے یہاں پہ جسٹ ویسی یہ شو ہوتا ہے اور میں فی کے لیے رکھے ہوئے ہیں صرف تو اس فی میں سے میں میں نے یہاں سے یہ تیسرا اکاؤنٹ میں نے بنایا تھا ٹھیک ہے سپیشلی اس کے زیڈین کوئن کے لیے ٹھیک ہے تو آپ بھی اس طرح اکاؤنٹ ایڈ کر لیجئے گا اپنا ٹھیک ہے اور اس میں پھر جو ہے زیرو پوائنٹ ون زیرو کہیں سے بھی ٹرانسفر کر لیجئے گا ایتی آتن کے چلیں یہ شاید پوری کر دیں کہ وہ یہ نہ کہیں کہ جی آپ کا اکاؤنٹ بلکل خالی تھا آپ نے سپیشلی مطلب وہ ٹھیک ہے وہ بھی چل جاتا ہے لیکن اگر آپ یہ چھوٹا سا رسک لے لیں گے تو زیادہ بہتر ہے پھر اس کے بعد ایک چھوٹی سا ٹرانسیکشن ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ شاید اس میں جو ہے وہ آپ کا یہ کٹوٹی بھی ہوگی ٹھیک ہے میں نے ٹرانسفر کیا تھا لیکن آپ 0.09 ہے یعنی وہ چھوٹی سا ٹرانسیکشن فی جو ہے وہ کٹی ہے تو میرا والیٹ کنیکٹ ہو گیا ہے جیسے میں نے وہاں پر آپ کو پتایا تھا والیٹ کنیکٹ نہیں ہو رہا آپ والیٹ کنیکٹ کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جائیں آپ براؤزر میں یہاں پر آپ جو ہے وہ یہ براؤزر میں KZN والوں کے یہ ویب سائٹ کریں تو یہاں اگر آپ سے لاغ ان مانگ لیتا ہے نا تو وہی جو KZN ایپ کے اندر جو آپ نے لاغ ان لگایا تھا نا وہی ای میل اور پاسور یعنی یوزر نیو اور پاسور لگا کے آپ یہاں پہ لاغ ان ہو جائیں گے تو آپ کو والی کنیکٹ ہو جائے گا تو میرا تو نہیں ہوا ٹھیک ہے یہ یہاں پہ وہی ایپ میں شو ہو رہا تھا یہی چیز یہاں پہ شو ہو رہی ہے اور یہ چیزیں ہیں اس کے ٹھیک ہے اب ایک چیز میں ایک اضافی آپ کے ساتھ ڈسکس چلیں کر دیتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے جی کہ یعنی یہ اس کو ہم کنیکٹ کر لیں گے تو آگے کیا سین ہوگا فیز ون ہوگا جی اے ڈراب کا اے ڈرابنگ کا اور وہ کب سے ہوگا جی فروری کے بعد سے یعنی ابھی جو ہے وہ اے ڈرابنگ ہے اس کو ہم نے کلیم کرنا ہے ٹھیک ہے جی ہم کلیم کیا آگے ڈسٹریبیشن والا سین آ گیا جی ٹھیک ہے جی وہ کب ہونا ہے جی یعنی اپریل کو یہ دو ہزار تیس میں سو وہ جی یہ وڈراب آپشن ہے وڈراب جو ہے وہ ہم نے لینا ہے اب وڈراب والا سین جو ہے وہ یعنی اپریل سٹارٹ ہو گیا تو سو وڈراب کے لیے ہم نے جو ہے وہ ڈسٹریبیشن اور وڈراب کے سیکشن میں ہم پہنچ چکے ہیں سو ہم نے یہاں اس سٹیج پر چکے پہنچ چکے اور آگے یہ دیکھئے کہ یہاں سے اس کی ٹریڈ شروع ہونے والی کون سے مہینے سے پانچوے مہینے سے یہ اگلا مہینہ جو ہے وہ جسٹ والٹ بائنڈنگ کا مہینہ ہے سو اس میں آپ اس کے ساتھ والٹ بائنڈنگ ضرور کر لیں اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ تھوڑے سے مطبق کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی اماؤٹ کے اگر بات کروں یا انڈین کی بات کروں پاکستانی کی چلے بات کروں تو ون تھاؤزن کا آپ کو چلے آپ کو خرچ کر لینا چاہیے اور انڈینز کے لیے کہوں گا کہ فائی ہنڈر تک جو ہے وہ آپ اس میں انیویسٹ کر دیں فائی ہنڈرڈ روپیز انڈین لوگ اور ہنڈرڈ روپیز پاکستانی تو میرا خیال ہے کہ یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا چلے اتنا رسک لیا جا سکتا ہے یہ میں آپ کو ویسے وہ لوگ جو انہوں نے ایکی زیڈ این کوئن کو جو نہیں کیا تھا ان کے لیے مشورہ جن لوگوں نے مائلنگ کر رکھی ہے پھلے ان کے پاس ہزار کوئن ہیں دس ہزار کوئن ہیں پندرہ ہزار ہیں بیس ہیں جتنے بھی ہیں آپ کے لیے اناف ہیں آپ نے بس یہ چھوٹی سی قربانی دے لی ہے کہ وہ کور جو ہے جس طرح میں نے زیرو پوائنٹ ون زیرو اس والیٹ میں علیدہ سے لگا کے اور پھر اس کے بعد اس کی میں ایک ٹرازیکشن جو والیٹ کو بینڈ کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے وہ کر کے دکھائی تھی اب جب میں نے والیٹ بینڈ کی ہے وہاں سے تو میرے زیرو پوائنٹ ون زیرو میں سے ون پوائنٹ جو ہے وہ چارج ہو گیا اور وہ کونیکٹ ہو گیا اب میں آپ کو کونیکٹڈ اپنا والیٹ بتاتا ہوں جی کہاں بناتا ہوں یہ کونسا ہے جی یہ ہوتی ہے اس کو کونسا کیوی براؤزر کرتے ہیں ٹھیک ہے اب کیوی براؤزر اور ایک الگ ٹاپک ہے کہ کیوی براؤزر کیا ہوتا ہے پھر اس کے اندر یہ ایکسٹینشن چل رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اب دیکھیں کہ میرا والیٹ کونیکٹڈ نہیں ہے جیسے ہی میں کونیکٹ کو پر کلک کروں گا میرا والیٹ جو ہے وہ کونیکٹ ہو جائے گا ابھی سٹیٹس کا کچھ بھی شو نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو میں کلک کروں گا کونیکٹ پر اور یہاں پہ دیکھیں گا کہ میرے کوئن کتنے شو ہوتے ٹھیک ہے سو میں کونیکٹ کیو پر کلک کرتا ہوں دیکھیں میرا یہ والیٹ کونیکٹ ہوتا ہے کہ نہیں ابھی والیٹ کونیکٹ ہو رہا ہے یہاں پہ میں اپنا پاسورٹ لگا ہوں گا ٹھیک ہے جی پاسورٹ میں لگا دیتا ہوں اور اس کے بعد دیکھتے ہوں جی کیا سین ہوتا ہے یہ چناب میں نے پاسورٹ لگا ہے ٹھیک ہے چیل لگ گیا ٹھیک ہے جی سو ماف کیجئے یہ سین ہوتا ہے اس کے ساتھ بس کیوی پھر کیوی ہے جی اچھا تو یہاں سے اچھا ٹھیک ہو گیا کھلے گا چلے جی کونیکٹ ہو گیا یہ دیکھیں کونیکٹ ہو گیا ٹھیک ہے وہاں سے یہ نہیں واپس جاہاں نہیں پتا کتنے ہیں جی جی میرے کوئنچوں ہو رہے ہیں ایک لاکھ تیرانوے ہزار ناؤ سو پچاسی والٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زیرو زیرو ایکس سی ای اور تھری بی تھری یہ میرا والٹ شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور میٹا اس میں دیکھتے ہیں جی کس میں یہ آہ سوری کس میں دیکھتے ہیں جی آہ 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 جی اچھا جی کس میں دیکھنا ہے جی اس میں دیکھنا ہے میٹا ماسک میں دیکھنا ہے نا سو میٹا ماسک میں ہم اپنے والٹ کو دیکھتے ہیں جی یہ یہ ہم نے براؤزر کھولا ہو گا تھا نا والٹ میں چلتے ہیں یہ والٹ ہے جی ہمارا یہ رہا یہ دیکھیں تھری بی تھری اور شروع میں آ رہا ہے جی آہ زیرو ایکس سی ای یعنی یہی میرا والٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کولیکٹڈ ہے آہ سوری کدھر گیا جی کیوی براؤزر یہ کیوی براؤزر یہ اور یہاں پہ اتنے کوئن بھی شو ہو رہے ہیں والٹ جو ہے وہ بینڈڈ ہوا ہوا ہے کونیکٹ ہے سٹیٹس شو ہو رہا ہے جی کونیکٹڈ کا ٹھیک ہے سو جسٹ کونیکٹ ہونے سے اگر یہ جی میرے تھری ایٹھ تھاؤزنڈ منجر سے شروع میں آپ کو بتایا تھے سامتھنگ تھے اور یہ ایک لاکھ ترانوے ہزار ہو گیا سامتھنگ اتنی ہو گیا ٹھیک ہے سو کوئی حرج نہیں ہے اس کو یہاں تک کر کے اور ایک فریش والٹ کے ساتھ جس کے اندر کوئی بھی آپ کے ایسٹ نہ پڑے ہو تو آپ کو ضرور کرنا چاہیے جس جن لوگوں کا سکور ہے اور جن لوگوں نے مائننگ کر رکھی تو ان کو تو ضرور ضرور یہ سٹیپ کرنا چاہیے تو جن لوگوں نے مائننگ اس کی کر رکھی تھی لیکن ان کے پاس سکور نہیں ہے تو وہ زیرو پوائنٹ ون زیرو کور کسی دو سے ساتھی سے جو ہے وہ ایزی پیسہ میں چھوٹا موٹی اماؤنٹ ان کو بھیج گئے کچھ بھی جو ڈیمانڈ کریں اس بھی ہے آپ کر سکتے ہیں آپ کو ضرور لینا چاہیے یعنی اس صورت میں کہ اگر آپ جو ہے وہ اگر آپ نے جو نہیں کر رکھا تو تھوڑے سے بائے کر کے رکھ لیں ٹھیک ہے پانچ سو کے ہزار کے تو جیسے آپ ناصر سمجھیں سو امید ہے کہ آپ کو طریقہ سمجھ آگے ہوگا کہ والٹ کو کنیک کیسے کرنا ہے اور کیسے کلیم کرنا ہے جی آپ سو جو بھی چیز آپ کو سمجھنا ہے اس میں آپ کومیٹ کر کے کومیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کے سوال کو جواب دینے کی پر پور پوشی شروع گا تو امید ہے آپ کو ساری ویڈیو کی سمجھ آگی ہوگی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں ایک اور اچھے پر جاگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ